ٹاپ سیکریٹ رپورٹ حیرت انگیز انکشافات ایسی رپورٹ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ بس یہ ایک کام کرنا ہے پاکستان کے سارے مسئلے ہوں گے رپورٹ دیکھیں دنیا کا دوسرا بڑا سونے اور چاندی کا زخیرہ بلوچستان کے ظلے چاغی میں ریکوڈک میں پایا جاتا ہے سونے اور چاندی کے پہاڑوں میں ایک کروڑ تیس لاکھ ٹن تانبہ اور دو کروڑ نو لاکھ آنٹس سونے کے زخائر موجود ہیں ریکوڈک میں اٹھاون فیصد تانبے اور اٹھائیس فیصد سونے کے زخائر کی کل مالیت کا اندازہ پیسٹھ ارب ڈالر لگایا گیا ہے سن انیس سو تیرانوے میں وزیرعالہ بلوچستان نواب ذلپقار مقسی نے منصوبے کا ٹھیکہ آسٹریلوی کمپنی بی ایش پی کو دیا بلوچستان حکومت نے ڈریلنگ کے لیے دیے گئے منصوبے کو بی ایش پی کی بے قائدگیوں پر منصوخ کر دیا مشرف دور میں کینیڈا اور چلی کی مشترکہ کمپنی تیٹان کوپر کمپنی کو ریکوڈک کا ٹھیکہ دیا گیا تیٹان کمپنی مائننگ لائسنس کے ساتھ ہی منصوبے کے پیچھتر فیصد کی مالک بھی بنی کمپنی نے سونے اور تامبے کو پاودر بنا کر پائپ لائن کے ذریعے گوادر لاکر بین الاقوامی منڈی میں فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا منصوبے کی آمدنی کا صرف پچیس فیصد بلوچستان حکومت کو ملنا تھا پیپرز پارٹی کے دور اقتدار میں ٹی سی سی کو لائسنس دینے کے لیے چاغی میں ریفائنری لگانے کی شرط آئیت کی وفاقی حکومت کے دباؤ کے باوجود نواب اسلم رئیسانی نے کمپنی کو لائسنس دینے سے انکار کر دیا سن دو ہزار دس میں ریکوڈک منصوبے پر بلوچستان حکومت نے خود کام کرنے کا فیصلہ کیا سن دو ہزار تیرہ میں چیف جسٹس افتخار چودری نے بلوچستان حکومت اور آسٹریل وی کمپنی کے معاہدے کو کال ادم کر دیا معاہدہ کال ادم ہونے کے بعد آسٹریل وی کمپنی نے اپنے حصص تی سی سی کو فروخت کر دیئے تی سی سی نے عالمی سالسی ٹیبیونل میں لائسنس کے مد میں چالیس کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کے نقصان کا دعویٰ کر دیا طویل عرصے تک زیر الٹوا کیس کی فیروی کے لیے بلوچستان حکومت نے بکلا کو ساڑھے تین عرب ادا کیے کیس ہارنے کے بعد غیر ملکی کمپنی نے بلوچستان حکومت پر بارہ عرب ڈالر ہل جانے کا دعویٰ کر دیا وفاقی اور صوبائی حکومت کے پاس رقم موجود نہ ہونے کے سبب معاملہ عدالت کے باہر نمتانے کی کوشش جاری ہے وفاقی حکومت نے ریکوڈک کے غیر متنازع حصے پر سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کو پیش کش کی ریکوڈک میں اتنے بڑے سونے تامے اور چاندی کے زخائے دریافت ہوئے کئی دہائیاں بھی چکی ہیں مگر تجرباتی پیداوار کے بعد سے اب تک باقاعدہ پیداوار شروع نہ ہو سکی جو حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کا مو بولتا ثبوت ہے پیسٹھ عرب ڈالرز کے زخائر سوال تو یہ ہے فیضل صاحب پھر کیوں ہم صرف بارہ عرب ڈالرز کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں دنیا کے سامنے اپیل کرنے سرمایہ کاری کے جب پیسٹھ عرب ڈالرز کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے طالعہ معاملہ میس مینجمنٹ کا ہے میس گورننس کا ہے اور لیڈرشپ کا ہے پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ ایسی نہیں رہی ہماری مینجمنٹ گورننس ایسی نہیں رہی کہ ہمارے پاس خزانوں پر خزانے ہیں لیکن ہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ اپنے خزانوں کو نکال سکیں پاکستان میں یہ جو سونے کے زخائر ہیں ان کا رقبہ اگر دیکھیں تین تیس لاکھ سنتالیس ہزار اکڑ کے اوپر یہ پھیلا ہوا ہے پندرہ مائنز ہیں پندرہ کے بارے میں کہا گیا ہے پندرہ مائنز کے اندر سونا ہے تامبہ ہے اور چیز دو مائنز ایسی ہیں جس کے اوپر فیزیبلیٹی تیار ہے پاکستان سے متعلق جو کانٹروورسیز تھیں عالی عدالت کے درماملہ تھے وہ سالف ہو گئے ہیں یہ ایک کلیم بنتا ہے جس کا ذکر آپ نے رپورٹ میں دیکھا کہ بارہ عرب ڈالر نئی کے ساتھ ڈیل کر کے یہ تمام چیزیں تیہ ہو سکتی ہیں موسیقی